فاتحہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولد ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الظل وکبره تکبیرا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول الامی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین اللذینا ذہب اللہ عنہم الرجس وطخرکم تطہیرات اللہ ونبینا 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 سیما بقیت اللہ المنتظر وحجد الثانی عشر واللعن على اعدائهم وقاتلیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلہم اجمعین من لیلتنا هذه الیوم الدین آمین رب العالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردہ علی الحوض سلوات بر محمد پیغمبر اکرم کی حدیث کہ ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت میرے اہل بیت ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ان کا دامن پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے ولن یفترقا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے نہ قرآن اہل بیت سے نہ اہل بیت قرآن سے حتی یردہ علی الحوض یہاں تک کہ حوض کوسر پر دونوں میرے پاس پہنچ جائیں یہ حدیث کا ظاہری ترجمہ تھا اس حدیث شریف سے بہت سے نکات نکلتے ہیں اس میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام والسلام معصوم ہے پیغمبر نے کوئی شرط لگائی ہے کب اطاعت کرو کس حالت میں اطاعت کرو نہیں زندگی کے ہر شعبے میں اہل بیت کی اطاعت ضروری ہے مسجد میں ہوں گھر میں ہوں میدان جنگ میں ہوں ممبر پر ہوں کہیں بھی ہوں اطاعت واجب ہے جیسے قرآن کی اطاعت بغیر چون اور چرہ واجب ہے اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت بے چون اور چرہ کیوں کب کہے کس لیے یہ نہیں ہے اسلام کی ڈکشنری میں کس لیے یہ نہیں ہے اطاعت محبت کے بعد آتی ہے اگر علیق سے محبت ہے تو سر جھکا دو یہ نہیں ہوتا ہے کس لیے کریں ایسا وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے جہاں ریزن آ جائے جہاں وجہ آ جائے اس کا مطلب ہے محبت کم ہے ایکزامپل دیں آپ کو آپ کو پوری کربلا کی ہسٹری میں آپ نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ کسی امام حسین کے بہتر ساتھیوں میں سے کسی نے سوال کیا ہو کہ بیعت کیوں نہیں کرتے کسی نے کیا ایسا کیوں کرنا ہے خیمیں یہاں کیوں لگائے جا رہے ہیں آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں کسی نے کہا نہیں جس نے کہا حسین ابن علی نے اسے ساتھی نہیں لیا محبت میں سوال غلط ہوتا ہے اگر محبت ہے تو سوال نہ کرو خود وخود محبوب تمہیں بتائے گا جہاں سوال آ جائے یہ سمجھو کہ محبت کم ہے جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھ لیجی ایک میار ہے محبت میں کبھی سوالات نہیں کیے جاتے ہیں اگر اس نے کہا یہ کام کرو تو کرو اطاعت واجب ہے باپ نے کہا بیٹا یہ کام کر دو کس لیے کر دیں نہیں باپ نے کہا کہ کرو یعنی کرو والسلام فائدہ ہو نقصان ہو غلط ہو صحیح ہو بات یہ نہیں باپ کی اطاعت واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ اسلام کے ساتھ نہ ٹکرائے واجب کے ساتھ نہ ٹکرائے اگر واجب کے ساتھ ٹکرہ رہی ہے تو پھر باپ کی اطاعت اطاعت نہیں ہے لیکن اگر واجب کے ساتھ نہیں ٹکرا رہی ہے حکم خدا کے ساتھ نہیں ٹکرا رہی ہے تو ایسے صورت میں باپ کی اطاعت ہزاروں باپ کی اطاعت قربان ہو جائیں محمد و آل محمد کی اطاعت کے اوپر ہے نا قرآن مجید نے کیا کہا اسی چیز کو جو یہ حدیث سکلین کہہ رہی ہے اسی چیز کو قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس سے قرآن نے کہا ہے عام لوگوں سے مسلمانوں سے نہیں کس سے کہا ایمان والوں سے پہلی شرط کیا ہے اتقو اللہ تقوی اختیار کرو اگر انسان تقوی اختیار نہ کرے تو سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہو چاہو بھی تو نہیں ہو سکتے ہو یہ قرآن مجید کی بات ہے کوئی ممبر کی بات نہیں ہے کسی عالم کی بات نہیں ہے کسی خطیب کی بات نہیں ہے زاکر کی بات نہیں ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اگر سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو تقوی اختیار کرو تقوی کا مطلب ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں ممبر سے تقوی 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 پوچھئے تقوی کسے کہتے ہیں خابر نہ تھی قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی 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 واجب انجام دینا حرام سے دور رہنا کہلاتا ہے تقوی اہلِ بیت علیہ السلام عنہ قرآن وزنی چیزیں ہیں ایک آپ کو ایکزامپل دیتے ہیں ایک سکان کلو کی گونی باہر میں نے رکھی ہے ایک بچے سے میں نے کہا بیٹا اسے اٹھا کے مسجد میں پہنچا دو اٹھائے گا جی نہیں کیوں بھاری ہے توجہ کریے گا بھاری ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچے آئے رہنے دیجئے ایک ستر سال کے بزرگ آگئے سو ساندیس میں نے ان سے کہا کہ چچا آپ اس کو اٹھا کے مسجد تک پہنچا دیجئے پھر جو لوگ میرے پاس کھڑے تے کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا کیوں بزرگ ہیں کمزور ہو گئے ہیں ضعیف ہو گئے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہا کہ وہ بچہ گونی اٹھا سکتا ہے نہیں یہ بھولہ گونی اٹھا سکتا ہے میں نے کہا تو پھر کون اٹھائے گا کہنے لگے اتنے جوان ہیں ان سے کہیے وہ اٹھا کے پہنچا دیں گے ایک پچاس کلو کی گونی اٹھانے کے لیے جوان ہونا ضروری ہے تو آل محمد کی محبت کا بار اٹھانے کے لیے دل جوان ہونا ضروری ہے کے نہیں ہے ہر دل کے اندر آل سنگین ہیں بھاری ہیں آل محمد کے چاہنے والوں کی شخصیت بھی وزنی ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے ہر انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے اسے ایک چھوٹی سی مثال دیں اپنی ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بات آ گئی ہے نا اس لیے مثال دے رہے ہیں ابھی ورڈ کپ گوہتا ہے نا فوٹبال کا کتنی دیر کا میچ ہوتا تھا ایک میچ کتنی دیر کا ہوتا تھا نیو منٹ اس کے بعد اگر دونوں برابر ہو جائیں ٹیم تو تریس منٹ اس میں بھی اگر بولنا پڑا تو پھر پینلٹی ٹوٹل ملا کی کتنی دیر ہو جاتی تھی جی ایک سو بیس منٹ تو ایسے ہوتا ہے اس کے علاوہ پینلٹی میں دس منٹ رکھ لیجئے کتنا ہو گیا ایک سو تیس منٹ میں انسان نہیں تھکتا ہے لیکن اگر مزلس پچیس سے تیس ہو گئی یہاں وہ لمبا بیچے آگا کیوں نہیں مزاق کی بات نہیں ہے سیریل سوچئے وجہ کیا ہے ذکر آل محمد سنگین ہے بھاری ہے ہم فلم دیکھنے میں سیریل دیکھنے میں ٹائم دے دیں گے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے نہیں وجہ کیا ہے سنگین ہے بھاری ہے پیغمبر کر رہے ہیں انی تارکن فیکم السقلین میں تمہارے درمیان دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں فری میں جنت نہیں ملنے والی بھاری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا حدیثِ خدسی سب نے سنا ہے نا کیا کہتا ہے خدا لَوِشْتَ مَا النَّاسُ عَلَىٰ خُبِّ عَلِي لَمَا خَلَقَ لَهُ الْنَّارِ اگر پوری دنیا علی کی محبت اوپر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو نہ بناتا ساری دنیا کیوں نہیں جمع ہوئی وجہ بھاری ہے سنگین ہے ہر دل برداشت نہیں کر سکتا ہے علی کی محبت کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے دل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے جسم پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے روح پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے خون لوئی اس کے بعد آلِ محمد کی محبت آتی ہے فری میں نہیں ملتا ہے کہ آپ جائیے بس علی تو آپ لو اچھے حالو جنت ملی گئی مارے باپ نہیں جنت چھے نہیں ایک حقیقت ہے آپ خود سوچئے جنت فری میں مل رہی ہے اللہ نے ایسے ہی بنا دیا ہے کہ ہاں ہاں علی سے محبت ہے جاؤ علی کی محبت کا امتحان دینا پڑتا ہے علی کی محبت کی قیمت کیا ہے میسم سے پوچھو کمبر سے پوچھو ابو ذر سے پوچھو سلمان سے پوچھو علی کی محبت میں کیا کیا ہوا ہے زبان کاٹی گئی ہے پھانسی پر چڑھایا گیا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں یہی ہے نا جب جناب میسم کوفے میں رہتے تھے بازاری کوفہ میں جناب میسم کی دکان تھی کھجور کی کھجور نے عربی مسوں کے تمر بیچتے تھے اٹھلے تھے گیا میسم بیچوا والا تمار تمر نہ بزنس کرے کھجور نہ میسم تمار مشہور تو پورے بازار کوفہ میں میسم تمار میسم تمار میسم تمار کب شہادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ایک بیس دن پہلے با اکیس یا بائیس ذلجہ کو جناب میسم تمار کی شہادت ہے جناب مسلم کے بھی بات جناب مسلم کی آٹھ یا نو ہے اور جناب میسم تمار کی بائیس ذلجہ ہے جب امیر المومنین علیہ السلام تو اسلام نے یہ خبر دی کہ میسم ہماری محبت میں تمہیں اس جھال کے اوپر لٹکایا جائے گا تمہیں فاسی دی جائے گی ہماری محبت میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے زبان کاٹی جائے گی پیچھے سے تمہاری زبان کاٹ کے کھینچ لی جائے گی کس کی محبت میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا اپنے بچوں کے لئے بزرگوں کو معلوم ہوگا جناب میسم نے تقیہ کیوں نہیں کیا وہ بھی تقیہ کر لیتے تقیہ جو سے دین ہے نا سب کو معلوم ہے تقیہ کیا ہوتا ہے کیوں نہیں کیا جہاں اپنی جان کا نقصان ہو وہاں پر تقیہ کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں جماعت کا نقصان ہو سماج کا نقصان ہو وہاں پر تقیہ حرام ہے اس نقطہ نظر سے آپ دیکھئے سماج کا نقصان ہو رہا تھا محبت علی کا نقصان ہو رہا تھا اب میسم تقیہ نہیں کریں گے جب امیر المومن نے خبر دیا تمہیں اس جھال کے اوپر فانسی دی جائے گی لٹکایا جائے گا کیا کیا روز آنا جا کے اس میں پانی دے رہے ہیں سوکھے نا قربان جائے ہیں ہمارے جانے میسم کے عزم کے اوپر خوصلے کے اوپر آپ نے اگر خبر پڑھی جائے نا کہ رینین میں موت آوا والی چھے تو آپ نے بھاگی جائے مد اگس کر ہے نا لیکن میسم موت کی تیاری کر رہے ہیں آج نہیں تو کل مرنا ہے بستر پر مرنے سے اچھا عشق علی میں مرو آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید مرتا ہے پوسیبل ہے کچھ نہیں کیا اس نے پوسیبل ہے آپ سوچئے ایک مثال دیں گے آپ کو تب آپ کے سمجھ میں آئے گا پوسیبل ہے کے نہیں ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں جلدی نہیں ہوتا ہے لوجک چاہیے انہیں منطق چاہیے انہیں آپ کو میں منطقی جواب دیتا ہوں بچوں کے لیے جوانوں کے لیے کیسے پوسیبل ہے کہ ایک آدمی بستر پر مر رہا ہے اہلِ بیت کی محبت میں شہید مر جائے حدیث اتنی نہیں ہے من مات علیہ حب آلِ محمد مات شہید بولا بیچے حدیث من مات علیہ حب آلِ محمد مات تائبہ آلِ محمد کی محبت میں مرنے والا توبہ کیا ہوا مرتا ہے من مات علیہ حب آلِ محمد مات مومنان مستقمل الائمان آل محمد کی محبت میں مرنے والا مومن ہی نہیں کامل ایمان پورا ایمان والا مرتا ہے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے سب سے پہلے جب ملک الموت آتا ہے روح نکالنے کے لئے تو کہتا ہے تمہیں جنت مبارک ہو جب قبروں میں منکر اور نکیر سوال پوچھنے کے لئے آتے ہیں تو سوال بعد میں کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں جنت مبارک ہو آل محمد کی محبت میں کیسے کیسے پوسیب علیہ ایک آدمی محبت کرتا ہے ایک آدمی نے قربانی دی ہے کیسے اسی سے رجعت کا بھی کونسپٹ ہے یہ بہت لمبی بحیث ہے انشاءاللہ محقہ ملے گا تو بیان کریں گے رجعت کا کونسپٹ کیا ہے رجعت کیسے قرآن مجید نے کہا رجعت کو بیان کیا ہے ایک بہت اچھا موضوع ہے جیسے ہمارے یہاں جملہ کہا جائے بہت ہی مظلوم ٹاپک ہے بہت مظلوم ٹاپک ہے اس لئے کہ اس پر بولا نہیں گیا بتایا نہیں گیا لوگ کہتے ہیں رجعت واپسی ہوگی کیسے ہوگی کہاں ہوگی قرآن نے کیا بیان کیا کوئی بات نہیں ہوتی ہے ضروری ہے بتایا جانا چاہیے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے آج اسی لئے جوان ادھر ادھر بھاگتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں جوان مجلس میں کیوں نہیں آتے ایک آدمی کے گھر میں اگر کوکرا رکھا ہوا ہے تو رومہ زعبہ کھانے کے لئے مجلس میں آئے گا سوچنے والی بات ہے نا تو ہم کیوں نہ اسے یہاں ایسی چیزیں دیں کہ وہ آئے آج کے سماج کی ضرورت کیا ہے آج کے بچوں کی ضرورت کیا ہے جوانوں کی ضرورت کیا ہے اسے ہمیں دینا چاہیے اسے بیان کرنا چاہیے اس میں سب غلطی ہے سب کی عالم ہو چاہے جماعت تو سب کی غلطی ہے آہ عالم بہت سارا چھے پربارے فون کرینا تمہیں بولائی لو بولائی لو موضوع آپ ہو ٹاپک آپ ہو مارا سماج ناندر مکین ہی ضرورت چھے انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے آپ اسے شربت دے رہے ہیں نہ تھا اسے پانی چاہیے تو پانی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اسے آپ دے دیئے نہیں اچھا لگے گا ضروری ہے آج کے سماج میں جوانوں کو وہ دو جو چاہیتے ہیں بہر حال ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم بحمد اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہنے لگے تو تمہیں آبی جاؤ بچی ایک پانی کا قطرہ ایک ٹیپا پانی نجیس ہو ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم ایک پانی کا ٹیپا ہو نجیس ہو اگر وہ پانی کا ٹیپا کہیں زمین پر گر جائے تو کیا ہوگا سوال ہے جو پانی کا ایک بوند ایک قطرہ ایک ٹیپا نجیس ہے وہ اور وہ زمین پر گر گیا کیا کرے گا اس کا اثر کیا ہوگا پہلا اثر جس جگہ پہ گرہ ہے وہ جگہ جی نجیس ہو جائے گی تو نیچورل ہے نا یہ جس میں تو کوئی مسئلہ خاص نہیں ہے جس جگہ پہ وہ پانی کا ٹیپا گرا ہے وہ جگہ نجیس ہو جائے گی ہے نا تہہ ہے نا کی پاک رہے گی نجیس ہو جائے گی نمبر دو کتنی دیر وہ قطرہ باقی رہے گا دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ دس منٹ پچھی سوٹھا ہی جاسے پانی اینا ٹیپا سکھا ہی جائے نابود ختم خود تو ختم ہو گیا مگر جاتے جاتے اس جگہ کو نجیس کر کے گیا اب اتنا پانی چاہیے کہ اس ایک قطرے کے اثر کو بہا کے لے جائے دیکھیں ایک نجیس قطرہ کتنا اثر چھوڑتا ہے ایک نجیس قطرے کی نجاست کو دور کرنے کے لیے اتنا پانی چاہیے آپ کو کیوں اس جگہ کو پاک کریں کتنے قطرے ہزاروں قطرے چاہیے ہے نا اثر دیکھئے اچھی چیزوں کا اثر کم ہوتا ہے بری چیزوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے نجیس ہونے میں جگہ کو ٹائم نہیں لگا لیکن پاک کرنے میں جگہ کو ٹائم لگے گا صحیح ہے نا اب اگر یہی پانی کا ایک نجیس قطرہ جو یہاں گیرا تھا ایک نجیس قطرہ سمندر میں گر جائے کیا اثر ہوگا جی نمبر ایک جو قطرہ نجیس تھا وہ قطرہ پاک پاک جائے نمبر ایک نمبر دو وہ قطرہ کبھی نابود نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا کب تک باقی رہے گا جب تک سمندر باقی رہے گا تب تک وہ قطرہ باقی رہے گا ہے نا اب وہ جو ایک قطرہ تھا ایک ٹیپا تھا اسے ایک ٹیپا نہیں کہا جائے گا اسے کیا کہا جائے گا سمندر اسے دریہ کہا جائے گا اس لیے کہ اس قطرے کا وجود اب اپنی جگہ پر اکیلا نہیں رہا ہے دریہ کے ساتھ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا کہ یہی نجس قطرہ جو دریہ میں چلا گیا تھا اسے بلند کیا جائے گا آسمان کے اوپر اور جب وہاں سے بارش کی طرح یہ پانی کا قطرہ نازل ہوگا تو مردہ زمینوں کو زندہ کرے گا سمجھ پھلے چھے یہی فرق ہے ہم میں اور آل محمد میں ہم نجس قطرے ہیں اگر ادھر ادھر پہنچ گئے تو جگہ کو نجس کر دیں گے اپنے وجود کو آل محمد کے وجود کے ساتھ ملا دو تم تم نہ رہ جاؤ گے آل محمد میں شمار ہوگا اب اگر تمہیں لیٹے ہوئے بستر پر بھی موت آگئی تو تمہاری موت موت نہ کہلائے گی شہادت بن جائے گی ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد آل محمد کے دامن سے متمسیق ہو جاؤ پکڑ لو دامن جہاں بھی جائیں جدھر بھی جائیں جو کہیں سرندر گجراتی میں کہیں آتم سمرپن آج جوان کی پروبلم یہ کہ وہ اچھی گجراتی بھی نہیں سمجھ باتا ہے مسئلہ یہ کوئی نہیں سمجھ آتم سمرپن اٹھلے سو پڑھ آچھ گجراتی آتم سمرپن آل محمد کے سامنے آتم سمرپن کر دو روح کو ان کے سامنے جھکا دو جو کہیں ان کا حکم جو بیان کریں ان کا حکم لیکن اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے دل کا پاک و پاکی سا ہونا اگر دل پاک نہیں تو انسان آل محمد کی طرف جائے گئی نہیں مثال یاد ہے نا آپ کو کتنی آپ کربلا کی داستان سنتے ہیں کتنے افراد امام حسین کے ساتھ تھے بہتر افراد مال اسلام نے باٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے یہ سب سے بڑی چیز سخت ہے آسان نہیں آل محمد کے ساتھ ہونا بہت مشکل ہے لیکن جب مشکل کام کروگے تبی جنت ملے گی تبی جناب فاطمہ راضی ہوں گی ایک سلوات پھولیں محمد والے محمد بس خط میں گفتگو آپ دیکھئے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے دل کا پاک ہونا کمال ہے امام حسین علیہ السلام مکہ سے آ رہے جا رہے کوفے یہی جو سفر تھا جو بیچ میں کربلا میں ہور کے لشکل نے روک لیا کربلا آ رہے مکہ سے ایک جگہ پر پہنچے کہ دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے چھوٹا سا خیمہ ہے خیمے میں گئے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے امام حسین نے حال چال پوچھا کیسے زندگی کٹ رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیسے خرچہ چل رہا ہے کھانا کیسے روٹی کیسے اس نے کہا بکریاں چراتے ہیں اسی میں اس کا دودھ ہے اور اسی کو کچھ بیشتے ہیں کچھ کھاتے ہیں اسی سے زندگی چل رہی ہے اکیلے ہو نہیں کون کون ہے تمہاری فیملی میں میرا ایک بیٹا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے اس کی بیوی ہے میری بہو امام حسین علیہ السلام نے کہا کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے کئی پروبلم چھے ہاں کیا جملا کہا یہاں پانی کی بہت پروبلم ہے امام حسین علیہ السلام نے اس عورت کو لیا قریب میں گئے ایک بڑا سا پتھر تھا پانا اسے نیزے سے ہٹایا نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا بہت خوش ہوئی امام حسین علیہ السلام چلنے لگے ایک جملہ کہا میں جا رہا ہوں جب تمہارا لڑکا اور بہو آئے تو ان سے کہنا مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا اسے مددگاروں کی ضرورت ہے اگر تمہارا لڑکا تیار ہو جائے تو میری مدد کو آنا اس لیے کہ ظالموں نے مجھے گھیر لیا ہے ایک بات کہیں حسین نے مدینے میں یہ کسی سے نہیں کہا مکہ میں بھی کسی سے نہیں کہا یہاں کہہ رہے ہیں کس سے ایک کرسچن سے جو مسلمان بھی نہیں ہیں مجھے مدد چاہیے دل کی پاکیزگی ضروری ہے حسین کی نسرت کے لیے مدد کے لیے بیٹا آیا خیمے کے پاس پانی کا بہتا ہوا چشمہ اُبلتا ہوا چشمہ دیکھا ما یہ پانی کہاں سے جاری ہو گیا ما نے بتایا بیٹا ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تمہارا بیٹا آئے اور میری مدد کرنا چاہے تو اس سے کہنا میں نواسہ رسول ہوں میری مدد کرے دشمنوں نے مجھے گھیر لیا مادر گرامی چلیے ہم ان بزرگوار کی مدد کرتے ہیں حسین کے لشکر میں آگیا جانتے ہیں یہ کون ہے عبداللہ بن وحب قلبی یہ وہ شخصیت ہے کہ جب روز آشور ہوا تو عبداللہ بن وحب قلبی امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے اجازت چاہتے ہیں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ اجازت دیا میدان میں گئے خون میں نہا کے آئے پہلے ماں کے پاس گئے ماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ماں نے کہا بیٹا تو خون میں نہا کہ ضرور آیا ہے لیکن میں تجھ سے راضی نہیں ہوئی میں تیرا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں قربان ہو جائیں جانے کربلا کی ماں کے اوپر کہ جو ابھی تین دن پہلے عورت مسلمان ہوئی کی دعا دیتی ہے لیکن عبداللہ بن وحب کی ماں مرنے کی تمنا کر رہی ہے تم پر سلام ہو اور یہ کہنے کے بعد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ زوجہ آگئی پہلے حسین کی خدمت میں چلو دونوں امام حسین کی خدمت میں آئے مجھے کچھ وعدہ لینا ہے فرزند رسول وحب جا کے مر جائیں گے لیکن مجھ سے کچھ وعدہ کر پہلا یہ کہ وحب میرے بغیر جنت میں نہ جائیں گے امام نے فرمایا میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بغیر وحب جنت میں نہ جائیں گے دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جب وحب کا انتقال ہو جائے تو مجھے زینب و ام کلسوم کے ساتھ کر دی جائے گا تاکہ میرا پردہ سلامت رہ جائے میری عزت سلامت رہ جائے حسین سر کو پیٹنے لگے بی بی ارے زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی بے مکنہ چادر کوپہ شام کے علیم نے وحب کا سر کٹا خیمے کی طرف پھیک دیا ماں بھاگ کے گئی ارے سر کو اٹھایا میرے لال تو نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا یہ کہنے کے بعد سر کو دوبارہ دشمنوں کی طرف پھیک ارے ہم جو چیز راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا خدا یا محمد والے محمد کا واسطہ مار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما جو بیمار ہیں بیق بیمار کربلا شفاع نائیت فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سب دوش فرما پرچم اسلام کو سر بلنگ فرما پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما جن جن لوگوں نے اس مجلس عزا کو منقد کیا ہے جن مرہومین کے عصال سواب کے لئے اس مجلس کو منقد کیا گیا خدا یا ان کی مغفرت فرما انہیں جوار محمد وال محمد میں جگہ نائق فرما ان کے تمام گناہان کبیر اور صغیر سے درگزر فرما انہیں امام حسین علیہ صلی اللہ کے ساتھ محشور فرما حضرت کی شفاعت نصیف فرما پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت وطول عمر نائت فرما پروردگار محمد وال محمد کا واسطہ اگر وہ گزر گئے تو انہیں جوار محمد وال محمد میں جگہ نائت فرما خدا یا محمد وال محمد کا واسطہ ہمیں امام حسین علیہ سلام کی زیارت نصیف فرما حضرت کی تکا بالمن نائل نگان تکا سلام موسیقی